بڑی گوشنائے بارکل جنتہ پارٹی نے کی ہیں اس میں ایک چیز ضرور تمام چیزیں آپ نے بھی انوائی اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کل جب امیش شاہ جی سے پوچھا گیا کہ انکوائری کمیشن بٹھائے جائے گا جن لوگوں کی وجہ سے جمہو کشمیر میں آنتقواد کی شروعات ہوئی یا جو آنتقواد کی شروعات کے لئے ذمہ وار تھے اس سمیں انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم انکوائری کمیشن بٹھائیں گے صاف سندیش انہوں نے ایک طریقے سے دینے کی کوشش کی تمام جو باقی پارٹیوں کے نیتا ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے فاروق دلالہ ہے یا باقی نیتا ہیں ان کو کی یہ ایک جو ہے آنے والے سمیں میں آپ کے لئے ایک دلوار ہو سکتی ہے برحال بڑی گوشناؤں میں آپ جانتے ہیں پانچ لاکھ روزگار کے افسر دیے جائیں گے دو سلنڈر ایکسٹر کپ دیے جائیں گے کسان یوجنا کے تحت چھے ہزار میں چار ہزار سٹیٹ گومنٹ ڈال کے سال میں دس ہزار جو ہے وہ ڈالے گی اس کے علاوہ جمہو میں آئی ٹی پارک بنایا جائے گا شینگر میں ایمیوزمنٹ پارک اور ڈل جھیل جو ہے اس کا وکاس کیا جائے گا شینگر جمہو میں میٹرول رین کیا جائے گا پریٹن شہر کے روپ میں گلمرگ اور آپ کا جو تمام شہر ہے وہاں یہ ان کو بکسٹ کیا جائے گا ایک ہزار سے زیادہ جو کھنڈر مندر ہیں پوری کشپ رشی کی درتی کشمیر میں انہیں جو ہے ان کا جیون اتار کیا جائے گا بکاس کیا جائے گا اس طریقے سے بجلی پانی کے جو بلز ہیں بلز جو بکایا راشیاں ہیں ان کی ون ٹائم سیٹلمنٹ کی جائے گی باقی پارٹیوں نے ہم آپ کو اتاتے چلے کہ بجلی کی تری یونٹ فری کی بات کی ہے لیکن فری یونٹ کی بجے بھی کہیں بھی بات نہیں کرتی ہے برحال اس کے علاوہ کشمیری پانیتوں کا سب سے بڑا مدہ ہے کشمیری پانیتوں کی واپسی کے لیے بیاپک یوجنا شہید شہید کلال ٹپلو کے نام پر بنای جائے گی پانچ مرلا زمین ہر ایک اس پریوار کو دی جائے گی جن کے پاس زمین نہیں ہے جو بی پیل ہے ویدوہ پینشن بڑھا کر تین ہزار کی جائے گی اور ایم بی بی ایس کی سیٹیں ایک ہزار کی جائیں گی لیپ ٹاپس جو ہے وہ دور دراز کے علاقے میں جو سٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کو فری وائی فائی کنیکٹیوٹی کے ساتھ دیا جائے گا تمام چیزیں جس طرح سے چڑھاوی وائدے ہوتے ہیں وہ کیے ہیں اور ایک اور چیز ہم آپ کو اس میں ضرور جوڑ کے بتانا چاہتے ہیں جب پریس کانفرنس میں یہ سوال آیا کی کیا پوسٹ پول ایلائنس نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی یا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کی جمہو کشمیر کی جنتہ ان تینوں پریواروں کو نکار چکی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی پر پوسیبلٹیز ہر بار ہوتی ہیں پوسیبلٹیز ہوں گی تو دیکھا جائے گا یعنی کہ وہ پوسیبلٹیز والا جو ورڈ ہے وہ تب کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ سکتا ہے پوسٹ پول میں ایلائنس کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں آج کے کارکرم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ دی ہم کانگریس کو دیکھتے ہیں تو کانگریس نے وشیش راج کے درزے کی بات کی حالان کی راہل گاندھی نے تین سو ستر کا سیدھے سیدھے ویروت کرنے سے انکار کر دیا یعنی کہا کہ تین سو ستر راگو ہوگی نہیں ہوگی سب کچھ کر دیا لیکن وشیش راج کا درزہ پھر سے واپس کانگریس اس مجھے کو اٹھانے کوشش کری ہے بیجے پی اس بابت کیا بیک فوٹ پر جا رہی ہے کیا سمجھے کیا سمجھے ماں کی لوگ کیا جان پا رہے ہیں اس بابت کیا سمجھ رکھتے ہیں اپنی یہ تین چار بار سوال کل پریس پانفنس میں امی شاہ کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں ہے جب میں نے سنسد میں پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم ویدان صبح چوبناو کے بعد اپروپریٹ ٹائم پر جمہو کشمیر میں راجعہ کا درجہ دیں گے تو اب جب ہم نے کمیٹ میں کر دی ہے تو پھر اس کے بعد یہ بار بار مانگ مانگ اس کو مانگ بنانا چاہتے ہیں اور یہ اگر دینا بھی ہے جب بھی دے گا تو وہ کھندر سرکار ہی دے گا کوئی اور تو دے گا نہیں اسے تو پھر ان کی مانگ کا کوئی اچھتے رہ نہیں جاتا ہے تو یعنی کی فرنٹ پوٹ پر ہے اس چیز کو لے کر بی جے پی اور دارہ تین سو ستر کو لے کر بھی فرنٹ پوٹ پر ہے کئی بار کہہ چکے ہیں دارہ تین سو ستر اب کا مدد دفن ہو چکا ہے دارہ تین سو ستر پاس بن چکا ہے اب کسی بھی طریقے سے دارہ تین سو ستر دوبارہ واپس نہیں آسکتی ہے جمہو میں بھی کہا ہمیشہ نکل کئی بار اور پہلے بھی ہو کہہ چکے ہیں